جانیسا ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دعا نوشی روان کی ایلی اپنی مرضی سے کھانا بناتی ہے اپنے ہاتھوں سے تاکہ وہ نوشی روان کی نفرت اور اس کی نرازگی کو دور کر سکے اور یہ سب کچھ کشمالہ دیکھتی ہے اور وہ کھانے میں کچھ ایسا ملا دیتی ہے جس کے وجہ سے نوشی روان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دعا تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تم نوشی روان کی جان لینا چاہتی ہے اور جبکہ دعا کہتی ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی اس نے ایسا کچھ کیا ہے لیکن جلدی سے نوشی روان کو ہسپیٹر لے جایا جاتا ہے وہاں پر جا کر معلوم ہوتا ہے کہ نوشی روان کو زہر دیا گیا ہے اور سارے دعا دعا پر لگ جاتا ہے اور نوشی روان بھی ہوش ہوتا ہے اور جب مسائی اور سب لوگ وہاں پر پہنچ جاتے اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دعا کو یہاں سے نکال دو اس کا ہمارے ساتھ کوئی طالب نہیں ہماری بیٹے کی جان لینا چاہتی ہے اور دوسری طرف فیضہ بھی اپنی بہن پر یقین نہیں کر پا رہی اور وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے صرف اور صرف تمہاری ہی وجہ سے فراس تم سے نکال کرنا چاہتا ہے اسی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے وہ اپنی بہن سے ہی نفت کرنا شروع ہو چکی ہے لیکن دعا کا کوئی بھی یقین نہیں کر رہا کہ ان سب چیزوں کے پیچھے اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اب دعا کا آخر کیا قدم ہوگا صرف راز کے لیے کیا وہ صرف راز کے ساتھ